ہریانہ کے جلا پنچکولا میں دو پولٹری فارموں میں برڈ فلو کی پشٹی ہو گئی ہے ایسے میں ان کے ایک کلومیٹر کے دائرے کو سنکرمیت زون اور اس کے بعد دس کلومیٹر کے دائرے کے ایک شیطر کو سرویلنز زون گھوشت کر دیا گیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ پشٹی کے بعد اب ایک کلومیٹر کے دائرے میں پانچ پولٹری فارموں کی ایک لاکھ چھانسٹھ ہزار ایک سو اٹھائیس مرگیوں کو مار کر دبائے جائے گا اس کے لیے ویباغ نے ان سٹھ ٹیموں کا گھٹھن کیا ہے پولٹری فارم کے مالکوں کو مرگیوں کو مارے جانے پر شتی پورتی کے لیے پرتی مرگی نبی روپے کا معافضہ دیا جائے گا ان شیطروں کی مرگیوں وہ انڈوں کے ساتھ دانے کی باہر سپلائی پر بھی روک لگا دی گئی ہے یہ جانکاری پشو پالن ویباغ کے منتری جے پی دلال نے دی انہوں نے بتایا کہ مرگیوں کے مرنے کی سوچنا ملنے کے بعد سرکار نے پوری جانچ کروائی ہے ویباغ دوارہ جانچ کرنے پر پایا گیا کہ پچھلے ایک ماہ میں ان پولٹری فارموں میں قریب چار لاکھ مرگیاں مری ہیں پہلے جالندر میں ایک لیب میں سیمپل بھیجے گئے پرنتو وہاں سے ریپورٹ نہ ملنے کے قارن بعد میں سیمپل بھوپال کی لیب میں جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے اس دوران ریپورٹ میں دو پولٹری فارموں کے پکشیوں میں ایویان انفلوینزا ملنے کی پشٹی ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ حالانکہ برڈ فلو کی یہ سٹرین زیادہ گھا تک نہیں ہے پھر بھی پنچکولا کے پرباویت پولٹری فارموں کے لیے ادھی سوچنا جاری کر دی گئی ہے اس وشے میں منتری دلال نے بتایا کہ ایویان انفلوینزا کی پشٹی پنچکولا جلے کے گاؤں کھیڑی ستھت سدھارت پولٹری فارم اور گاؤں گنولی ستھت نیچر پولٹری فارم دنڈلاور میں ہوئی ہے اس لیے ان کے ایک کلومیٹر تک کے کشیتر کو سنکرمیت زون اور ایک سر دس کلومیٹر کے کشیتر کو سرویلنز زون گھوشت کیا گیا ہے اس شیتر سے مرگیاں انڈے آدھی دوسرے کشیتر میں بھیجنے پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے اس وران کسی بھی طرح کی سپلائی یا لاپروہی پر نگرانی کے لیے چیک پوسٹ بھی لگا دی گئی ہے شکروار کو منتری نے بھی مانا کہ قریب ایک ماہ سے مرگیاں مر رہی ہیں منتری دلال نے کہا کہ اکت پولٹری فارموں میں کارے کرنے والے کرمچاریوں وہ مالکوں کے سواستے کی بھی جانچ کروائی جائے گی جیند، سفیدوں، آدھک شیتروں جہاں پر پولٹری فارم زیادہ ہیں وہاں پر بھی ویبھاگ دوارہ نظر رکھی جا رہی ہے وہیں دوسری اور زیند کے کلودہ گاؤں میں دس کو کی موت کے بعد پشو پالن ویبھاگ الرٹ ہو گیا ہے شکروار کو اچانا راجکیا پشو اسپطال کے ڈکٹر راجبیر سنگھ کلودہ گاؤں پہنچے وہاں گروار کو دس کو کے شب ملے تھے اسپطال کے گاؤں میں بھی سروے کیا گیا اس دوران برل فلو کو دیکھتے ہوئے ریپیٹ ٹی میں بنائی گئی ہے ایسے ہی لیٹس کو برے پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ہنے وال جنگم آیورویدہ جس نے برسوں سے آپ کا بھروسہ جیتا بنا آپ کی زندگی کا حصہ اب جنگم آیورویدہ آپ کے لیے لائے ہیں شدھ جڑی بوٹیوں سے بنائے گئے خاص یوگ کٹ جن میں شگر کے لیے جنگم ڈی رس یوگ کٹ جوڑوں کے زدی درد کے لیے جنگم جوائنٹ پین کٹ مہلاوں میں ماسک دھرم سمبندت سمسیاؤں کے لیے جنگم سوڑن کلش ناری یوگ کٹ باواسیر کے لیے جنگم پائلو کٹ بہتر پاچن کے لیے جنگم پاچک رس کٹ تھائیرویڈ کے لیے جنگم تھائیرو کٹ جٹل سورائسس کے لیے جنگم سورانت کٹ پوروشوں کی دربلتہ ٹھیک کرنے میں سہایت جنگم سوڑن کلش یوگ کٹ کے ساتھ ساتھ اور بھی عدبوت عوشدیاں ان سبھی عوشدیوں کے لیے ہمارے سبھی سمماننیے ویدی ڈاکٹرز اور پریکٹیشنرز وہ مارکٹنگ ایجنسیز سمپرک کریں جنگم آیورویدہ نیلو کھیڑی ڈسٹرکٹ کرنال حریانہ موبائل نمبر 9817098180 موسیقی